بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی کو نکالنے کے لیے نقاسی آدھ کے لیے کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے جاتے تھے یہ کوئی ایک مرتبہ کا کام نہیں ہے یہ اگر آپ پچھلے ادوار میں چلتے چلے جائیں تو وہاں پر یہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں مگر وہاں پر حکومت وہی دو پارٹیز کرتی نظر آ رہی ہیں یا تو سندھ میں پپلز پارٹی ہوتی یا کراچی میں دکھا تھے ٹائم کیا واضح طور پر نظر آتی ہے مگر وہاں پر یہ چیزیں جو مسائل ہیں یہ ایسے مسائل ہیں کہ یہ مسائل پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی یا ان کو حل نہیں کیا یا کہ کونسی ایسی چیز آڑے آ گئی جو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ویلنگ نہیں تھی یا ان مسائل کا حل چاہتے نہیں تھے آخر کار انہی کا دور حکومت ہی اگر اس دفعہ مونسون کا سپیل ہوا ہے تو نیکسٹ ایئر بھی آنا ہے تو اس کے حل کے لیے کوئی اچھے اقدامات تو کیے جانے تھے کوئی پلیننگ ہونی چاہیی تھے مگر وہ نہیں کیے گئے حتیٰ کہ انٹی ایم اے کے سپورج یہ کام کیا گیا نالوں کی صفائی کا وہ نقاسی آپ کا اس کے بعد پھر آپ کو بتائیں کہ ناظرین انٹی ایم اے وہاں پر پہنچتا ہے پھر بہت سی اور بھی چیزیں سامنے آتی ہیں یہ جب سے پیٹی آئی کا دور حکومت آیا ہے وفاق اور سندھ میں کافی ٹھنی رہی ہے اس کے بعد پھر ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے جہاں پر یہ پارٹیز بیٹھتی ہیں پھر کمیٹی بنائی جاتی ہے کمیٹی جیسے ہی بنتی ہے اس کے بعد پھر تنازع کا شکار ہو جاتی ہے مراد علی شاہ ایک بڑا بیان بھی دے دیتے ہیں سندھ سے کھیلنے نہیں دیں گے نہ اس کے کوئی ٹکڑے شوڑے اور پھر اٹھار میں ترمیم کے حوالے سے وہی باتیں ہوتی ہیں جو پہلے سے سنتے شکرے آ رہے ہیں چائنہ کٹنگ بھی کیس بھی ہے جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھنا ہوگا اور حکومت کے یہ سامنے لازمی ہوں گی اور جو سندھ کی حکومت ہے اس کے سامنے تو ہیں جو وہاں پر پارٹیز حکومتیں کرتی آ رہی ہیں وہاں کے باسیوں کے بھی سب کچھ اب تو کھل سامنے آ کے ہے کہ کیا کیا مسائل ہیں آپ کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ ٹیل فون لائن پر موجود ہوں گی انہی چیزوں سے رائے لیں گے عبدالشکور جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنواں ہیں عبدالشکور صاحب السلام علیکم خوش شامدیر آپ کو کہتے ہیں عبدالشکور صاحب طبیعت مزاج بخیر ہے الحمدللہ اچھا عبدالشکور صاحب کراچی ہے وہ مسائل کا گڑ بنتا چلا جا رہا ہے اگر دیکھا جائے تو کس کس چیز کو ہاتھ لگائے وہیں پر مسائل کھڑے ہیں مسائل کے حل کے لیے پاکستان تحریک انصاف کیا ان کے حل کے لیے لیڈ کرنا چاہ رہی ہے یا کہ سندھ حکومت کو اسسسٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ ہمارا رابطہ ان کے طاقہ ہو گیا تو بارہ سے رابطہ باہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ کراچی پر مسائل پر گفتگو ہم کر رہے تھے کہ جہاں پر مسائل ہیں وہ بھڑتی چلے جا رہے ہیں مسائل کم ہونے نام ہی نہیں لے رہے کمیٹھیوں بنا دی جاتی ہیں مگر ان کمیٹھیوں کی آورٹ کیا آتی ہے کمیٹھیوں سے باہر کیا نکلتا ہے ایک تنازہ کھڑا ہو جاتا ہے اگر کوئی بیان بازی کرتے ہیں تو پھر تابر طور حملے کیا جاتے ہیں کبھی حکومت کی جانب سے کبھی وفا کی جانب سے کوئی حملہ کر دیا جاتا ہے بیان داگ دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر سندھ کی جانب سے بھی کوئی نہ کوئی بیان آ جاتا ہے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ مرتضی وحاب نے کہا دیا کہ ایک سو پینسٹھ عرب کا وعدہ کیا گیا تھا وہ نہیں دیئے گا اس کے بعد اصد عمر کی ملاقات ہوتی ہے وزیرعالہ صاحب سے وہ کہتے ہیں کہ ان کے مسائل کے لیے مل کر چلنے کے لیے تیار ہیں اب بات یہ ہے کہ آخر کار حکومت کے پاس کوئی آئینی یا قانونی حق ہے کوئی ایسی چیز ہے جہاں پر ان مسائل کو وہ حل کرنا چاہ رہی ہے یا وہاں پر لیڈ کر کے ان مسائل کو حل کر سکتی ہے اب دوسری جانب بہت سے سوالات بھی اٹھتے ہیں آخر کار کمیٹی تو بن گئی ہے اس کمیٹی سے کیا یہ مسائل حل ہو پائیں گی یا وہ صرف ایک کمیٹی کمیٹی کی حد تک ہی رہے گی کراچی کی تقدیر آخر کار بدلگی کیسے ہمارے ساتھ لائن پر رہے ہیں جی موجود اچھا آپ کو بتائیں کہ کراچی کے سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہے وہ سیاسی مسائل کے علاوہ جو ہیں یہ جو مسائل ہیں کراچی کے مسائل بنیادی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے یہ ان کا اتحاد کتنا پائیدار ہے اور کتنی دیر تک یہ متحد رہیں گی کیا کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ جماعتیں متحد بھی رہیں گی یا کہ اسی طرح پھر تنازات کا شکار ہو جائیں گی بیانات کی نظر ہو جائیں گی دوسری جانب بگر ایک ہے نائب فاق اور سندھ کی لڑائی آخر کب تک چلے گی اور کہاں تک جائے گی لڑائی آپس کی وہ پس کون سی رہی ہے عوام پس رہی ہے لوکل ٹرانسپورٹ کی صورتحال دیکھ لیں اس میں عوام پس رہی ہے اگر انفرکچر پر بات کیے جائے تو وہاں پر بھی عوام پس رہی ہے اگر بنیادی سہولیات کی بات کیے جائے تو اس میں بھی عوام پس رہی ہے ہسپتالوں کی صورتحال پر یہ ایسے مسائل ہیں جو کہ کافی عرصہ درات سے چلتے آ رہے ہیں اور ان پر توجہ دی جاتی ہے وقتی طور پر مگر اس کے بعد پھر اسی طرح خاموشی اختیار دی جاتی ہے اور اس کے بعد حل کچھ بھی نہیں نکلتا جو بھی جماعتیں آنی ہیں صرف اور صرف وہاں پر حکومت کی ہے مگر ان مسائل پر کوئی مستقل منصوبہ بندی نہیں کی گئی کوئی پلاننگ کر کر کام نہیں کیا گیا مرسوہ وحاب نے ایک دفعہ سے پھر کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ کوئی جب سے یہ دو سال کی حکومت آئی کوئی ترقیاتی پیکج جو ہے کوئی ترقیاتی منصوبہ ہے وہ سندھ میں نہیں شروع کیا گیا آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی بھی بے روحی کیوں اختیار کی جاری ہے وفاق کی جانب سے کس بات سے یہ نالا ہے آج پیپلز پارٹی کی جانب سے کراچی کے مسائل پر ریلی بھی نکال گئی تھی جس میں نفیصہ شاہ نے بھی بہت ہی شدید تنقید کی ہے یہ تنقید تو چلتی رہے گی مگر اب بات یہ ہے کہ کراچی اور شہر قائد کے باسیوں کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے حل کے لیے ان مسائل کے حل کے لیے کیا یہ مل بیٹھ کر کوئی حل تلاش کریں گے کیا ان کے حالت پر جو وہ قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر موجود ہیں مجبور ہو چکے ہیں اس پر بھی کوئی توجہ دی جائے گی یا کہ نہیں دی جائے گی آخر کار حکومت کیا ان کراچی کے جو مسائل کو حل کرنے کے لیے لیڈ کرنا چاہ رہی ہے یا کہ کیا کرنا چاہ رہی ہے اچھا دوسری جانب دباؤ تو نہیں ڈالا جا رہا ہے کہ ہی سندھ کو نیچے لانے کے لیے اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے کوئی ایسی بات تو نہیں سامنے آ رہی کہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ہم اس مسائل کو حل کے لیے لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو بتاہ ہوگا کہ جب پی ٹی آئی کا دور حکومت آئے تو بہت سے وقت بھی جس میں فواد چودری بھی گئے اصد امر بھی جا چکے ہیں جہاں پر ایم ٹی ایم سے بھی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کر چکے ہیں مگر مسائل جوں کہ توں ہی کھڑے نظر آ رہے ہیں ایک اور بڑی اچھی چیز جو آپ کے سامنے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں این سی او سی کے اجلاس ہوتے ہیں اس میں تمام جمعاتیں کووڈ نائنٹین سے اس کو نبر دزما ہونے کے لیے اس سے نمٹنے کے لیے تعاون کرتی ہیں اسی طرح کا تعاون درکار ہے کہ اسی طرح سے تعاون کر کے کراچی کے مسائل کو حل کیا جائے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر وہاں کے جو علاقہ مکین ہیں کراچی کے ان مسائل کو حل کیا جائے اور اس کے ترقی جو ترقی ہے وہ مزید سے مزید آگے کی طرح جائے اس وقت تو ہمارے ساتھ ٹیل فن لائن پر موجود ہے اقبال محمد علی خان ہمارے ساتھ ٹیل فن لائن پر موجود ہیں جو کہ ایم کی ایم کے رانواں ہیں اقبال محمد علی خان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اقبال محمد علی خان صاحب و علیکم السلام حضور اقبال محمد علی خان صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں کراچی کے مسائل ہیں وہ دن بہ دن بھڑ چلے جا رہے ہیں کمیٹی بنی تھی ایک ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا وہ اب بھی ہے آپ اس حوالے سے شور ہیں دیکھیں میں اقبال کمیٹی بنی تھی کمیٹی بننے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا سینشاہ صاحب نے آکے کہہ دیا کہ یہ نہیں ہے پھر وزیراعالہ نے کہہ دیا کہ ہم سندھ کی تقسیم نہیں انہیں دیں گے وہ بھائی کون سندھ کی تقسیم کی بات کر رہا ہے تم نے کراچی کو تو تک شہدلوں میں تقسیم کر لے گئے تم کہہ رہا ہے اور ہم بات کرتے ہیں کہ آپ انتظامی یونٹ بنا دیں کراچی کے نہیں پورے پار سندھ کے اندر پورے اس کے اندر جب توبے کی بات توبے بننے چاہیے اس میں کون تھا وہ ہے سوہی کی بات تو روزو کہتے ہیں ہماری دھرتی ماہ ارے دھرتی ماہ تو پورا پاکستان ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ گرپ لوگ جو ہیں آج تک ان سے پوچھے تو صحیح جب چیز سندھ پاکستان نے ان کو کیا ہے کہ جی آپ نہیں انڈی ایم اے کو بھیجا پاک فوج دے جا کے جب کام شروع کے چار مالے صاف ہوگا تو ان کے کان کھڑے ہوگا کہ یہ ساری چیزیں اور یہ کہ جی ہم اس کو تقسیم نہیں اس کو دوسرے سنسے پہ لے جاتے ہوں یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے اگر کام کر لے اس کے بعد چیز ساپ نے دوسری چیز انہوں نے یہ ہی کہا کہ جی آپ یہ ساری چیزیں کریں گے باقی سارے نالے بھی آپ کروائیں آپ انڈی ایم اے کو کا اور اس کے بعد یہ کہ روڈ کا اور انڈر بائی پاس بھی بنوائے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وفاق نمارے پر جو ہے نا وہ کر رہا ارے وفاق تو بلکل کرے گا یہ نہیں کہ اب اس ایک ایشو کو بنا کے آج آپ نے آپ میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا جلتے جلوس نکل گیا رویل گیا نکال گیاں بلکل آج ہاں نہیں تقسیم نیونٹ کون تقسیم کر رہا تھے ان کو کون تم تو کراچی کو تقسیم نیونٹ تم نے کراچی کو شیدلو میں اور کس کو کیا ہے ہم تو کہہ رہے ہیں انتظامی نیونٹ بنا دو میئر کو پاور دے دو وان فورٹی ایک ایک سہارات دے دو آج بھی کمیٹی بنیے آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی کمیٹی بنیے آج بھی کمیٹی بنیے بھائی کمیٹی بنانے سے یہ جو کام ہے کام لوگوں کو وہ کہ آج آپ کو یہ اگر کوئی بات ہوتی ہے تو سندھ ہماری درستی ماہ ہے تو پاکستان بھی تو تمہاری ماہ ہے مسئلہ یہ ہے سندھ درستی ماہ کے بچے بھوکے مر رہے ہیں سندھ درستی ماہ کے بچوں کے لیے اسپتال نہیں ہے کوئی مٹنیٹی ہوم اس کا پتہ ہی نہیں ہے تو چالیس عرب تک چلے گی ہے تو کتنا پیسہ کھاؤ گے یہ کرکت لوگ بیٹھے میں جب تک کہ ان کے اوپر اعتصاد پورا ان کے پر وہ نہیں ہوگا جو شور اس بات کہ ہوتا ہے کہ کراچی کو وفاق کے انڈر کراچی وفاق تو پہلے کراچی کھائی وفاق اچھا اچھا اکبال صاحب یہ بتائیے گا کہ آئینی اور قانونی کوئی راستہ ہے حکومت کے پاس وفاق کے پاس مسائل کو حل کرنے کے لئے دیکھیں بالکل ہے اینیے وفاق ان کو وہ کر سکتا ہے کہ جی یہ کام اتنے عرصے میں کرکے اگر آپ یہ چھوڑیے کہ آپ تو مادر پہ در آزاد چھوڑ دیا جائے کہ آپ کام کرو نہیں کرو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بارشیں ہوئیں کراچی شہر کی وہ حالت ہیں کہ گھروں کے اندر پانی گندہ پانی یہ سوام چیزیں ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں آپ کراچی شہر کو چھوڑ گئے لڑکانہ چلے جائے بھائی لڑکانہ تو آپ کا بلکل وہ ہے نا وہ تک تک گھوں بناتی ہے آپ نے اگر آپ administrative unit بنا دی جائیں ہر لڑکانے کے میر کو بھی power ہوں گے نوافشہ کے بھی ہوں گے سکتر کے بھی میر کو تمام تاکہ آپ NFC award کے لئے روتے رکھ NFC award کے جو ہے اس کو کونی وہ کرتے ہو راج اس کو کونی ہوں دیتے ہو آپ کراچی شہر تین سو عرب روپے کما کے آپ کو دیتا اس کے بدلے میں آپ تین عرب روپے دے رہے ہو کراچی اگر اس پہ آواز اٹھاؤ تو کہتے ہیں سندھ کی بات کر رہے ہیں تقسیم کی بات کر رہے ہیں بھائی جان یہ مسئلہ جو ہے اس طریقے سے حل نہیں ہوگا جسی جیسی صاحب نے چونس بات کہی ہے میں تو کہتا ہوں ہنٹرڈ پرسنٹ اس کو وہ کیا جائے ان ڈی ایم اے پورا ہی اس کو کام ترے دیا جائے تو پھر وفاق کیا لیڈ کرنا چاہ رہا ہے یا کہ سندھ حکومت کو اسسٹ کرے گا ان مسائل کے حل کے لئے دیکھیں دیکھیں لیڈ کرنا نہیں چاہ رہا ہے اگر کوئی مرگ جب مرگ سے مرگ سے نکل جائے اسسٹ کرے گا کیا مسائل کے حل کے لئے اسسٹ کرے گا سرچن ہی آگے سندھ دردی کے بچے بھوکے مر رہے تھر کے اندر چلے جائیں پینے کا پانی نہیں گھوڑا بھی پانی پی رہے تو وہ لوگ بھی پی رہے کوئی اسپطال نہیں کوئی سوام چیزیں نہیں اب ان کے پیروں میں چپل نہیں اس کے لئے آپ کہتے ہیں کہ انسی اوارڈ آپ انسی اوارڈ آپ پندرہ سال سے بیٹھے ہوئے بھائی سندھ کی حکومتی ہے آپ کے پاس وزارت حالہ آپ کے پاس تاجئے ہو آپ کے پاس ساری چیزیں کیونکہ وزیر بلدیات کے پاس عمام چیزیں پاسٹر پلان بھی ہے جیڑی اے بھی ہے ایم ڈی اے بھی ہے پھر واتر بورٹ واتر ان سیویریج بورٹ اب ایک ایسے آدمی کو ایم ڈی بنا کے بٹھا دیا جو انجینئر بھی نہیں پہلے گھانتے وہ انجینئر پورانے آدمی تو چلی جا آپ نے ان کو اٹھا دیا تو جو پانی کا نظام اس سب آپ کے ہاتھ میں آپ ہمیں کیا میر کو کیا آپ بات کرتے ہو کہ میر کا یہ ساری چیز ہے میر نے تو بیارات جتنے تھے اسے نے مصائل کے تحت وہ کر سکتا تھا اس نے کی اور وہ یہی کہ آپ مصائل تو دو آپ یہ پاور تو دو ون پورٹی کے تحت آپ ہمیں ہمیں ہماری تو برین کوٹ میں تین سال سے پیٹیشن پڑی بھی ہے اس کو کر کے سکتے راتے تو ساری چیزیں سہی ہو جائیں اچھا اکوال صاحب یہ بتائیے گا کہ ان سی او سی کے جب اسلاس ہوتیرے کوویڈ ڈائنٹین کے دوران تو اس میں تعاون کیا کیا تمام پارٹیز مل کر بیٹھیں اس سے نمٹنے کے لیے یہاں بھی کیا وہی موڈل ریپلیکیٹ ہوگا یا کہ نہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ہونا چاہیے جیسے اس میں سیاست نہیں کریں خدا کے واسے میں بھی اپنے ہلکے میں بیٹھا ہوں ابھی بھی بیٹھا ہوں میں اپنے ہلکے میں اور یہاں لوگ آپ کے پانی کا مسئل ہے جنہیں لوڈ شیڈنگ کے الیکٹرک کو بے لگان چھوڑا ہوا ہے یہ تو کیا ہے کہ شیف جستی صاحب نے کہ الیکٹرک کو وہ کیا کہ ان کو بند کرو جب ان کے زمانتیں کرا لی انہوں نے ایک دن کے انتر زمانت ہو گئی آپ بتائیں کہ یہ بڑے لوگوں کی زمانت ہے ان کی زمانت نہیں ہونی چاہیے تھی ان کو کمت کریں میں ایک مہینہ کو اندر رکھتے تھا کہ پتہ لگتا کہ لوگ لوڈ شیڈنگ کے انتر کیسے رہتے ہی یہاں پہ آٹھ آٹھ گھنٹے دس دس گھنٹے لوڈ شیڈنگیں ہو رہی ہے پانی جس پہ پانی کا ٹائم ہوتا ہے وہاں پہ آپ کے پیڈر ڈریپ کر جاتے ہیں وہ ان سے پاور پلانڈ بنائے ان سے پوری تحقیقات کیا جائے ان کا میرا چیز جستیس صاحب سے آپ کے اپیل ہے کہ ان کا آرڈٹ آرڈریجنل آف پاکستان سے کہ جو کراچی کے مسائل ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے کس کو ٹھہرائے جائے زندہ حکومت آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ وزیر حالہ ہو آپ کے پیارات ہیں سارے آپ کے پاس آپ کے پاس منسٹر ہیں آپ کے پاس ساری چیزیں لوگل باڈی منسٹری آپ کے پاس آپ کے پاس جس کے اندر میں آتی ہیں سب ہم چیزیں بتاؤں کیا کام کیا آپ نے آپ کہہ دو کہ یہ روڈ بنا دی ایک روڈ بنا دی اب کہہ دیتے ہیں ہم نے انڈر بائی پاس بنا دی ہو بھائی انڈر بائی پاس کو کیا چاڑ ڈالنا لوگوں کے گھروں کے اندر پانی جائے کچھرا اٹھے نہیں رہا آپ یہ دیکھیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے انہوں نے لگائی چائنہ گوز کا وہ دے دیا انہوں نے اس سے پہلے یہی سمام چیزیں میر کراچی اور یہ ڈی ایم سی جی کچھرا اٹھاتے تھے اور جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے کم اچ کم چاہ دس ایم ڈی جو ہے نا وہ اصطیفہ دیکھے جا انہوں نے چھوڑا پوچھو تو صحیح ان سے بلا کے بھائی آپ لوگ کیوں چلے گئے جو مصدر یہا کہ آپ ڈالروں میں پیمنٹ بھی کر رہا ہوں ان کو پھر شہری بھی صاف نہیں ہو رہا پھر جو جو کارڈیاں ہیں اس کی کچھرا اٹھانے کی وہ جا کے دیکھ لیں جاں وہ نہیں ہے تو اس طریقے سے نہیں ہوگا آپ جو آج 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 بھی کمیٹی بنی ہے نا آج کمیٹی بنی ہے اب ان کو سر جوڑ کے بیٹھتا پڑے گا اس مسئلے کا حل ہے سیاست کو اپنی ایک طرف رکھے کہ جی کہ میں کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں یہ نہیں جی سب انڈیویجل اور پھر اس کے اندر یہ اس کا ریزرڈ چاہیے عوام چاہیتی ہے کہ عوام کے آج آبی آپ حلقوں میں چلے جائیں علاقوں میں چلے جائیں کراچی کے وہ کہیں گے یہ کمیٹی ہم اس کے طرح بنا رہے ہیں یہ لوگوں کو بے وقوع بنانے والی باتیں یہ کمیٹی بن جائے گی یہ ہو جائے نہیں اس کو کر کے دکھا ایک کمیٹی بنائی ہے ہم نے یہ کام ہو رہا ہی جس کے اندر صاحب ایمکی ایم سے آپ ہیں ایمکی ایم پاکستان تحریک انصاف پپلز پارٹی یہ تین جماعتیں اس وقت یہ مل کر بیٹھ گئی ہیں کیا تقدیر بدلنے جا رہی ہے یا کہ اسی طرح ہاں جواب بیانات ایک دوسرے پر اللہ درے تقدیر بدل جائے آپ کی زبان مبارک کو خدا کے واقعے خود کے احساس تھوڑا سا احساس کر لیں میں کہتا ہوں ذمہ داری احساسیں ذمہ داری کر لیں تھوڑا سا خوف خدا رکھ کر لیں کہ یار اس شہر کے ساتھ ہم نے کیا کیا اس بارشوں میں آپ نے دیکھا لوگوں کے گھروں میں پانی پتوب گئے بچے کرر لگ کے مر گئے یہ یہ یار آپ کی ذمہ داری آپ جواب دے ہو اس چیز کا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی جو لوگ مرے ہیں ان کی ذمہ داری آپ کے اوپر آتی ہے کہ خدا سا خوف کریں کہ ایک تو ویسی بچا یہاں پہ یہ جو کوویٹ نائنٹین ان کی وجہ سے لوگ بچا رہے ہیں اس میں کس طریقے تو انہوں نے زندگی گزاری ہے یہ آپ اور ہم جانتے کیونکہ بات یہ ہے یہ سارے جاگردار بڑے رے یہ سرمایہ دار ہی ان کو کل فرق نہیں پڑتا ہے اچھا اکبال صاحب اکبال صاحب آج بھی مٹسزا وہاب صاحب نے کہا کہ ایک سو پین سیٹھ ارب روپے کا عبادہ کیا گیا تھا وفا کی جانب سے وزیراعظم صاحب کی جانب سے وہ نہیں دیئے کہ آخر کار ابھی تو اتحاد ہی ہیں یہ بڑا یہ بڑا اچھا سوال کا جو مان لیا ایک سو باسٹ ارب روپے انہوں نے کہا تھا اور جو پارہ پندرہ سال سے این اپ تی اوارڈ کے ارب روپے جو ہیں وہ کہاں گئے اس کا بھی تو حساب دو نا یار حساب مانتے ہیں تو ان کی تم پہر رکھو تو چیز نے کہ حساب تم مانگ رہے ہو چلو ایک سو بس آب باسٹ تو آپ پی ایم صاحب سے ہم کہیں گے جی اس کا پیو کرتے ہیں آپ آپ اس کا حساب دے دو جو پندرہ آپ اس کا حساب دے ان اف تی اوارڈ میں ارب روپے آپ کو مل کے ارب روپے لڑا کانا بتا دو چکر بتا دو نواتو خیرپور بتا دو یہ گزشتہ حکومتوں پر ڈالنا یا پیشے داڑنا وہ تو وہ ایک لگ بات ہے نا اچھا آپ وفاہ کے ساتھ جڑے اتحاد کی ہیں تو کون سا آپ گزشتہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے یہ یہ بھائی گزشتہ اچھا چلے میں وہ ہی کہہ رہا ہوں نا بھائی شہدوار میں تھوڑا سا چھوڑ کے آگے نکھیں کون سا بڑا دیکھیں بات یہ ایک شاہ کیا ہے دوسرا شاہ کیا تیسرا شاہ جائے گا چوتا شاہ جائے گا بات تو وہ ہی ہے اس حساب رو آ جائے گی یہ مسئلہ اس کیا ہے پہلے کانا ملی شاہ تھے اب مراد علی شاہ ہیں تو بات تو وہ ہی تھے نا یہ امنی طور پر کیا ہو رہا ہے ان مسائل کے حل کے لیے دیکھیں ان مسائل کے حل کے لیے کہ ذمہ داری سے بیٹھیں اس کے اوپر اور چیک اینڈ بیلنس میں تو یہ کہوں گا کہ اب دیکھیں ہر معاملے وہ بیٹھتے ہیں دوسرے دنی کوئی بیان آ جاتا ہے پھر وہ بھی کر جاتا ہے تمام کچھ میں بتاؤں تیکھیں بات یہ چیف جسٹس صاحب نے ان ڈی ایم اکو کہا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ اپنا کام کرتے رہے ان ڈی ایم اکو جو کام دیا میں یہ سمجھتا ہوں جب نیک سیرنگ ہوگی تو چیف جسٹس صاحب ان سے پوچھیں گے صاحب آپ کو یہ ساتھا کہ پورا صاحب کرو آپ سے یہ ساتھا یہ کام کرو یہ اپنا کام کرتے ہیں جس میں بھی ہو سکتا ہے مگر وہ کام رکھیں لوگوں نے تھوڑا سا سکتا سانس لیا کہ چار پانے نالے صاحب ہونے کے بعد بارش بھی تھوڑا سا سکون ہوا اب یہ تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ میں بتاؤں میرے پاس ابھی آفز میں آج بھیجے کسی کو یہاں پہ لوگ پانی کی بھتن لے کے بیٹھے میں پیدا کندہ پانی چلا آرہا ہے کیا کنٹیمنیشن پانی کے انتر پاس سیوریس کے بارشوں سے جو ہوا ہے یہ ساری چیزیں ہوگی اس چیز کو کمسکم اچھا ایک بال تھا میں ایک آپ کو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک میٹنگ ہوتی ہے سب اکٹھے ملکے بیٹھ جاتے ہیں سیاسی جماعتیں ایک اٹھی ہوتی ہیں جن میں ایمکیم بھی ہوتی ہے پپلز پارٹی بھی ہوتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی ہوتی ہے یہ میٹنگ کون ہے ایسا بندہ جس نے یہ پرپوز دیا تھا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں آپ سے جانتے پرپوز دینے والا کون ہے اور یہ جائری بات ہے کہ وفا سے پھر آپ کے جو کہتے ہیں کہ کیونکہ اس وقت جو ہے حکومت پاکستان جو ریاستی ادارے ہیں وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا میرا تو سادہ سا سوال ہے وہ پرپوز دیس میٹنگ یہی کہہ رہے ہیں اور کون کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہوگی بہت ہوگی ہے اس کو مسئلہ کال نکالو انڈی اے میں کو کیوں بھی جائے اسی لیے بھی جائے کہ آپ ہی دیکھو تو کیا پھر جنرل افزل صاحب کو کریڈٹ جاتے ہو گئے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ میٹنگ ہو گئی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا جب تک ہمارے سر پر ڈنڈا نہیں پڑے نا تو ہم کہتے ہیں نہیں کہ یہ جہاں ڈنڈا پڑتا نہیں ہم جاگ جاتے ہیں یعنی کہ ڈنڈے کے دور پر اکٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں بات یہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وفاغ نے جب بولا ان سے تو وفاغ نے کام کر کے دکھا دیا کہ بھائی آپ کی ذمہ داری ہے آپ نہیں ہم دے رہے ہیں ہم یہ ساری چیزیں دیں گے ساری چیزیں تو اس کے بعد یہ کہہ آپ گو کہہ جی بیٹھ جاؤ کمیٹی بنا لو کیونکہ ظاہری بات ہے کہ آپ نے آگے بلدیاتی الیکشن ہے کہ اس مو سے جائیں گے آپ مسئلہ یہ ہے نا کہ جب تک کہ لوگ اس چیز کو نہیں کریں گے چاہے کوئی بھی ہو ایک چاہے وہ پیپس پارٹی ہو نو نو کھاپ ہو پی ٹی آئی ہو ایم ٹی ایم ہو کیونکہ عوام اپنے مسائل کا حل مانگتی ہے صحیح صحیح بات یہ ہے دیکھیں ہم تو اپنے الکوں میں جاتے ہیں مختصر صاحب میں آپ سے ایک جواب لینا چاہوں گا کہ آپ اتحادی ہیں کون صاحب تک وفاق سے کوئی میگا پروڈجیکٹ لے کے آئے کراچی کے لئے دیکھیں میں ایک بات ہوں کراچی کے لئے یہ گرین لائن پس کے سرفیسے ہیں یہ تھا ان کا سندھ حکومت کا تھا اور آپ کو شاید یاد ہوگا پچھلے سال جب یہ ختم ہو رہا تھا تو نا فیر رسولین شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم اتنی بسے اور آخری میں جب تینور ختم ہونے لگا تو دت بسوں کا توفہ دے دیئے انہوں نے اب اس کے بعد پھر یہ وفاق نے کہا کہ یہ دت بس یہ گرین لائن مانت ہوا جو ہے اس کو ہم کریں گے اور آسا تمہار نے اس کے پر وہ بھی کر رہا ہے ساری چیزیں کی انشاءاللہ یہ ایک بڑا پروڈجیکٹ ہے اس کو پر کریں گے اور دوسری جو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کے پور کا کے پور پانی کا جو ہے پورے پارک کراچی کے اندر وہ سب سے بڑا پروڈجیکٹ ہے آج بڑے افسوس کے کہنا پڑتا ہے کہ آج دس عرب روپے گیارہ عرب روپے گیارہ عرب پر لگ چکے اس کے اوپر اب کوئی چالیس سے اوپر پہنچ گیا ہے تیس چالیس عرب زیادہ اس کے اوپر پہنچ گیا ہے تو اگر اس پروجیکٹ کو شروع سے لے لیتے دیکھیں میں دو ازار دو تھے اس پر اور کبھی سانگ بار بھی تھے پھر ایسا نقوال بھی ہے انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے اس کے اوپر پیسے رکھے کے پور پروجیکٹ کے اوپر کیونکہ سندھ حکومت میں اس میں لگایا ہی نہیں دوسروں نے نہیں لگایا پھر ابھی جو ہوا اسکندر وہ ہوا تو اب وفاغ نے کہا کہ ہم اس کو کریں گے اللہ کرے یہ پروجیکٹ کو ہو جائے پانی کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے آگے جا کے یہ ساری چیزیں ہوں گی اور اس کے اوپر بھی جو اس وقت آپ دیکھیں یہ ان کے پاس ہے اکبال صاحب کتنا آگے جا کے ہوں گی صرف یہ مختصر سا جواب دے دیئے یہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو کمیٹی بنی ہے یہ سر جوڑ کے زندرات بیٹھے اور اس کے اوپر امپلیمنٹ جب تک امپلیمنٹ نہیں ہوگا عوام کو چین نہیں آئے گا عوام کہیں گے نہیں یا ایسے نہیں جب تک کام شروع نہیں ہو صحیح اکبال محمد علی خان صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے مرسل سیل فون لائن پر موجود تھے ناظرین پر آپ کو بتائیں کہ کراچی کی صورتحال پر ایم کی ایم کہ رہنما اکبال محمد علی خان صاحب نے کہا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ عوام کے سامنے بھی ہیں کہ فرور کا منصوبہ ہے اس کو بھی حل ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ میگا پروجیکٹ میں ہم لے گرین بس پرالا منصوبہ جہاں پر لوکل ٹرانسپورٹ میں جو دکتیں ہیں جو کمیہ ہیں وہاں پر ٹرانسپورٹ کے حوالے سے وہ پوری ہو جائیں گی عوام کو ریلیف ملے گا عوام کو سہولت ملے گی جبکہ ان کا کہنا تھا کہ ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں وگر تمام کے تمام اختیارات ہیں جو آئینی اور قانونی طریقے سے وہ میر کو اگر منتقل کر دیے جائیں تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں یعنی کہ اپر لیول سے نجی سطح پر اگر مسائل کو جو اختیارات ہیں ان کو ٹرانسپورٹ کر دیا جائے تو نجلی سطح پر مسائل حل ہو سکتے ہیں عوامی نمائندوں کو عوام میں رہتے ہوئے عوام کے مسائل سے اگاہ رہتے ہوئے ان کو حل کرنا چاہیے نہ کہ اندر بیٹھ کر اسی طرح سے بیانات کے ذریعے سے آپس میں تابر توڑ حملے چالی رہنے چاہیے کراچی کے مسائل کے حل کے لیے جب بات کرتے ہیں تو تمام کی تمام پارٹیز سنجیدہ تو نظر آتی ہیں مگر تابر توڑ حملے نظر آتی ہیں کمیٹیاں بن جاتی ہیں ایک پلیٹ فارم پر بھی بیٹھ جاتے ہیں مگر اس کے بعد پھر کوئی ایسا بیان آتا ہے جہاں پر تمام پارٹیز تمام جو پارٹیز کے نمائندے ہیں عوام کے چنے ہوئے عوامی منڈیٹ لے کر آئے ہوئے لوگ ہیں وہ پھر بکھرتے سے نظر آ جاتے ہیں بیانات کی نظر ہوتا رہا ہے کراچی پہلے بھی اور اب بھی یہی صورتحال ہے جہاں پر آپ کے ساتھ نے میں نے جیسا کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں اینڈی ایم میں کوئی بھیج گیا نقاسی آب کے لیے جب مونسون شروع ہوا اس کے بعد کراچی کی تقدیر آخر کار سب کے ایک ہی سوال ہے کہ آخر کار کیسے بدلے گی اور کون بدلے گا اچھا چلیں کراچی کی تقدیر پہ ہی بات کر لیتے ہیں تو کراچی کی تقدیر کی تبدیلی کے لیے اب تک عملی جامعہ پہنائے ہیں کہ اس کو کیا کیا جا رہا ہے حکمت عملی کیا اپنائی گئی ہے آخر کار کہاں سے کام شروع کیا جائے یا کہ صرف بیانات تک ہی رہے مرتضی وحاب نے بھی کہہ دیا ایک سو پینسٹ ہے رب روپے اور دوسری جانب اقبال صاحب نے کہا کہ یہ تو ایک سو پینسٹ کی بات کرتے ہیں جو یہ پیسہ خمار ہیں ان کا کیا ہوا ہے ایف سی ایوارڈ کی بات کرتے ہیں جو اوپر ٹیکسز آتے ہیں ان کو کہاں تک کپتان کے دو سال پورے ہو گئے ہیں کپتان ظاہر پر دانات میں تو بڑے سنجیدہ لگ رہے تھے اب بھی وہ لگتے ہیں میٹنگز میں یعنی ان کی نیت پر تو نیشہ کیا جا سکتا مگر عملی طور پر کیا چیز سامنے ہے وہ ابھی تک کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ابھی تک صرف اور صرف ناظرین بیانات نظر آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں دو سال کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی کراچی وہیں کا وہیں کھڑا ہے بلکہ اسے بھی مزید جو ہے کشیدہ صورتحال نظر آ رہی ہے مسائل کے حوالے سے اسی طرح سے یہ مسائل کھڑے ہیں جبکہ ایک نیجی ٹی وی سے مصطفہ خان نے بات چیت کرتے ہوئے کراچی کے مسائل کے حوالے سے کہا تھا کہ انہوں نے کراچی کے مسائل کو دو جگہ پر انہوں نے پارٹ ان کے بانٹے تھے کہ دو حصوں میں ان کو بانٹ جا سکتا ہے ایک ٹیکنیکل ہیں اور ایک سٹریٹیجی کی ہیں جب سٹریٹیجی کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس میں انفرسٹرکچر آ جاتا ہے اور ٹیکنیکل کچھ اور پارٹس انہوں نے سامنے رکھے عوام کے اب جو اگر انہوں نے انفرسٹرکچر کے حوالے سے سوائی کے حوالے سے سیورج کے حوالے سے پانے کی فراہمی کے حوالے سے نخاص یہ آپ کے حوالے سے انہوں نے یہ سٹریٹیجی میں رکھا کہ اگر بہتر طریقے سے اسے مینڈین کیا جائے تو کراچی جو ہے وہ روشنیوں کے شہر سے بھی اوپر کی جانب سکرے گا کیونکہ پاکستان کا معاشی حب ہے اور اس پر توجہ دینے کی اس پر غور کرنے کی خصوصی یہ جو ہے ایک ضرورت بھی ہے کہ اگر پاکستان کراچی کے مسائل کے حل کے لیے اگر خصوصی توجہ دیتا ہے تمام پارٹیا جو پارٹیز ہیں وہ سنجیدہ ہو کر بیٹھتی ہیں اور عملی اقدامات بھی کرتی ہیں کوئی حکمت عملی مطلب بھی کرتی ہیں اور یہ آنے والے دور کے لیے آنے والی نسلوں کے بہت ہی خوش آئند ہوگا ان کے لیے زندگی گزارنا بہت ہی آسان ہو جائے گا ناظرین ہمیں بریک پڑھانا ہے مزید کچھ کراچی کے مسائل پر بھی بات کریں گے ایک اپنیک